سنس کو ہم استعمال کرتے ہیں پوائنٹ آف ٹائم کے لیے یعنی کہ کسی بھی بات کے نکتہ آغاز کو جب ہم بیان کرتے ہیں تو ہم سنس کو استعمال کرتے ہیں کہ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی مثلا میں کہتا ہوں کہ میں دو ہزار پانچ سے کاروبار کر رہا ہوں میری بات کہاں سے شروع ہوئی میرا کاروبار کہاں سے شروع ہوا دو ہزار پانچ سے یہ میں نے آپ کو بتایا پوائنٹ آف ٹائم نکتہ آغاز میرے جو کاروبار کا نکتہ آغاز ہے وہ دو ہزار پانچ ہے ہم منگل سے کام کر رہے ہیں یعنی کہ نکتہ آغاز کام کا منگل والا دن ہے ہم منگل سے کام کر رہے ہیں وہ انیس سو نوے سے اس گھر میں رہ رہے ہیں انہوں نے کب اس گھر میں رہنا شروع کیا انیس سو نوے سے یعنی کہ ان کا جو نکتہ آغاز ہے اس گھر میں رہنے کا وہ انیس سو نوے ہے اب دیکھتے ہیں کہ فار کیسے استعمال ہوتا ہے فار کو ہم استعمال کرتے ہیں پیریڈ آف ٹائم کے لیے یعنی کہ ڈیوریشن بتانے کے لیے دورانیاں بتانے کے لیے کہ ایک کام کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے کتنا وقت لگا ہے یا کتنے وقت سے یہ کام ہو رہا ہے سنس پوائنٹ آف ٹائم کے لیے فار پیریڈ آف ٹائم کے لیے اب فار کو بھی اردو کی چند مثالوں سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں میں دس سال سے کاروبار کر رہا ہوں اب اس جملے میں میں نے آپ کو دورانیاں بتایا کہ دس سال ہو گئے ہیں مجھے کام کرتے ہوئے میں نے یہاں یہ نہیں بتایا کہ میں نے کب شروع کیا تھا میں یہ بتا رہا ہوں کہ مجھے عرصہ کتنا ہو گیا ہے دورانیاں کتنا ہو گیا دوریشن بتا رہا ہوں میں آپ کو وہ پندرہ سال سے اسی گھر میں رہ رہے ہیں ان کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے اس گھر میں رہتے ہوئے پندرہ سال تو یہاں میں فار کو استعمال کروں گا کیونکہ میں دورانیاں بتا رہا ہوں ہم ایک ہفتے سے کام کر رہے ہیں دورانیاں ہمارا ایک ہفتہ گزر چکا ہے سات دن گزر چکے ہیں ہم کام کر رہے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو سنس اور فار کی اچھے طریقے سے سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ نے انگلیش جملوں میں اس کا استعمال دیکھنا ہے تو ہمارا لیکچر پریزنٹ پرفیکٹ کانٹینیوس دیکھیں اس میں آپ کو سنس اور فار کی اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی کہ یہ انگلیش میں استعمال کیسے ہوتا ہے موسیقی